اپ ڈیٹ کر رہی ہے ماریا عمران آمان اپ ڈیٹ سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئی کون پر کلک کر دیں داکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے تو بڑھتے ہیں آنس کی قبر کے جانب سیاہ پورٹ واقعے کی اتطاہی ریپورٹ وزیریاں غم عمران خان اور وزیریاں پنجاب کو بجوا دی گئی غیر ملکی وقت کے فیکٹری کا دورہ کرنے کی وجہ سے مینجر نے مشین سام کرنے کا کہا اور مشین پر لگے سٹیکر بھی ہٹانے کی ہدایات کی سٹیکر پر مذہبی تحریر درج تھی بات دیئے نظر میں اسی سٹیکر کی بنیاد کر ورکرز نے مینجر پر حملہ کیا واقعے کے وقت فیکٹری مالکان غائب ہو گئے میٹیہ ریپورٹس کے مطابق وزیریاں عظم اور وزیریاں کو اس سام کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چند غیر ملکی کمپنیوں کے ایک وقت نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا جس کی وجہ سے مینجر نے سم مشینیں ساف کرنے کا کہا اور اس مقصد کے لیے مشین پر لگے سٹیکر بھی ہٹانے کی ہدایات تھی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرفتار کارکٹری ورکرز کا دعویٰ ہے کہ سٹیکر پر مذہبی تحریر درج تھی بات یہ نظر میں اسی سٹیکر کی بنیاد پر ورکرز نے مینجر پر حملہ کیا جبکہ ورکرز پہلے ہی مینجر کے دسپلن اور کام لینے کی عادت کی وجہ سے شدید غصے میں تھے کیونکہ واقعے سے چند روز قبل ورکرز کو کام چوری اور دسپلن توڑنے پر نوکرے سے پارک بھی کیا گیا ریپورٹ سے معلوم ہوا کہ ورکرز کی جانب سے مینجر پر حملے کا واقعہ صبح گیارہ بجے کہ قریب شروع ہوا گیارہ بج کر پچیس منٹ پر پولیس کو اطلاع ملی تو تین اہل کا موقع پر پہنچ سکے اجون زیادہ تھا ٹرافک چاند تھی جس کی وجہ سے پولیس کی نفری تحییر سے پہنچی انسپیکٹر جنرل پنجاب سردار راؤ نے کہا کسی آرکورٹ کے حسوسنا واقعہ کا آغاز دس بچ کر دو منٹ پر ہوا جبکہ گیارہ بجے پر یہ نتیا کمار کی حراقت ہو چکی تھی پولیس گیارہ بچ کر اٹھائیس منٹ پر پہنچی ڈی پیو اور ایس پی پیدل چرے کر وہاں پہنچے واقعے کے بعد راستے بلاگ تھے اس میں پولیس کی کتاہی ثابت نہیں ہوئی اس معامل میں پولیس کی کتاہی ہوئی تو اس کا جائزہ لیں گے دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا چینل سیٹی ٹی ویو پورٹینائن یوز اچھکی